اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ چاول تو سبھی کو پسند ہوتے ہیں لیکن گرمی میں چاول جو ہیں وہ ایسے بنائیں کہ جو سب کو پسند بھی آجا ہے اور سب شاک شاک سے اس کو کھا بھی لیں تو یہاں پر آج ہم نے چکن پلاو بنایا جو کہ بہت ہی کم مسالوں میں لیکن ذائقے دار اتنا کہ آپ اپنے ہاتھ نہیں روک پائیں گے بنانا بھی نہایت آسان ہے جھٹ پٹ میں بن جاتا ہے اور چاول بھی دیکھیں کیسے کھلے کھلے ایک ایک دانہ الگ الگ ہے بہت ہی لا جواب تو چلے اس کو بناتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کے چاول بھی بلکل ایسے ہی بنیں یہاں پر ہم نے ایک کلو چکن لیا اس کو ابھی ہم نے دھویا نہیں ہے فریش لے کے آئے ہیں اس کو ہم نے پہلے نمک لگانا ہے ایک ٹیبل سپون نمک لیں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اوپر سرکہ لگا دیں گے تین منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ نے پانی ڈال کر دو سے تین پانی اس کو اچھے سے دھو لینا ہے اب اس میں جتنا بھی بلڈ لگا ہوگا سارا بلڈ بھی نکل جائے گا اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی لا جواب بنے گا تو اب اس کو اچھے سے دھو لیں گے اور آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کون سے شہر میں بیٹھ کر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو چکن پلاؤ جو ہے وہ کس طرح کا پسند ہے تو یہ دیکھیں دھولنے کے بعد کتنا زبردست ہو گیا ہے فریش سا ہمارا چکن تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں مسالے کون سے جائیں گے کھڑے مسالے ہیں آدھا چاہے کے چمچ ثابت زیرہ دو سے تین بادیان کے پھول ہیں میرے پاس ٹوٹے ہوئے ہیں اور چار چھوٹی لائچی آدھا چاہے کے چمچ کالی مرچ دو سے تین تیج پتہ ایک جاویتری کا پھول تھوڑی سی دالچینی تین بڑی لائچی اور آٹھ سے دس لونگ ہیں ثابت یہی مسالے اس کے اندر جائیں گے یہاں پر کائنات دبل سٹیم جو ہے وہ چاول ہے میرے پاس اور یہ تین گلاس ہیں ایک کلو چاول ہیں تو اس گلاس کی مدد سے میں نے ان کو ناپ لیا ہے اس سے ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے اب چاولوں کے اندر ہم نے پانی ڈال کر ان کو دو سے تین پانی ہم نے دھو دینا ہے اب ٹوٹل اس کو جو ہم نے بھگو کے رکھنا ہے جو میں اس کو بھگو رہا ہوں یہ بیس سے پچیس منٹ کا ٹائم ہے اس سے زیادہ نہیں آپ نے بھگونا اگر آپ کے پاس سلہ چاول ہوں تو اس کو آپ زیادہ ٹائم بھی بھگو لیں دو گھنٹے تین گھنٹے تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوتا اب آپ نے اس کو دو سے تین پانی جو ہے ہلکے ہاتھ سے ایسے مثل کر دھو لینا ہے زیادہ تگڑا ہاتھ نہیں لگا نہیں تو چاول ٹوٹ جائیں گے اور آپ کے چاول جہاں وہ مزیدار نہیں بنیں گے اب اس میں دیکھیں وائٹ وائٹ سا پانی آ رہا تھا دو سے تین پانی دھونے کے بعد ہم نے اس کو بھگو کے چھوڑ دیا ہے اب یہاں پر دو سو پچاس ایمل ایک کپ جو ہے وہ ہم آئل لیں گے اور سارے جو کھڑے مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو جسٹ آئل کے اندر تیس سے چالیس منٹ سیکنڈ جو ہے وہ فرائی کریں گے اس کے بعد دو پیاز ہیں درمیانے سائز کے ان کو میں نے سلائس کر لیا تھا ان کو ایڈ کر دیں گے اب پیازوں کو یہاں پہ گولڈن براؤن یا کوئی بھی کلر نہیں دینا صرف آپ نے چار سے پانچ منٹ ان کو فرائی کرنے تاکہ یہ نرم ہو جائیں یہ پنک پنک سے ہو جائیں گے جیسی ہلکے پنک سے ہو جائیں گے تو ہم اس میں کٹا ہوا لیسن اور ادرک ایڈ کر دیں گے اگر آپ ادرک ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو سیمپل لیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تین ٹیبل سپون ہے اب اس کی بھی ہم نے ساتھ ہی بنائی کرنی ہے دو سے تین منٹ اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن اب بنائی جو ہے لیسن ادرک کی وہ دو سے تین منٹ ضرور کیا کریں تاکہ اس کا کچھا پنجو ہے وہ ختم ہو جائے اب جو چکن ہے اس میں سے جتنا پانی تھا وہ ہم نے نکال دیا سیمپل چکن ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اب چکن کی یہاں پر ہم نے ہلکے آتوں سے چمچ چلاتے ہوئے ہم نے بنائی کرنی ہے آٹھ سے دس منٹ اس طوران یہ چکن جو ہے وہ اچھے سے ٹینڈر بھی ہو جائے گا اور اس کی بنائی ہو جائے گی اور یہ بہت ہی لا جواب ذائقہ دے گا اب اس میں ہم ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کر رہے ہیں چاول ایک کلو چاول ہوں تو دو ٹیبل سپون نمک جاتا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے اس وقت ایڈ کر دیا اس سے کیا ہوگا چکن اندر سے نمکین ہو جائے گا آپ کو پھیکا پھیکا نہیں لگے گا جب آپ اس کو کھائیں گے تو اس کی بنائی کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں تقریباً نو منٹ ہو گئے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے آئل جو ہے وہ بھی بلکل کلین ہوتا جا رہا ہے اس میں جتنا پانی تھا وہ ڈرائی ہو گیا اب تین سے چار سبز مچیں ایڈ کریں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون سبز دھنیاں جو ہے وہ چاپ کیا ہوا ایڈ کر دیں گے اس کو مکس کریں گے اب ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تو ہم نے جو چاول بگوئے تھے وہ تین گلاس چاول تھے ہم نے یہاں پر چار گلاس پانی ایڈ کرنا ہے پانی ہم زیادہ نہیں ایڈ کر رہے اور اب تک چکن اور اس کھانے کو بنتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں پانچ منٹ ہم نے پیاز اگرہ کی بنائی کی تھی اور دس منٹ ہم نے چکن کی بنائی کی ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ہم نے اور ایڈ کر دیا ہے باقی اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑا سا نمک اور ایڈ کر سکتے ہیں لیکن دو ٹیبل سپون ایک کلو چاولوں کیلئے پرفیکٹ ہے اب اس کو اوپر سے کور کر دیں گے بوائل آنے دیں گے بوائل آنے کے بعد ہم نے پانچ منٹ اسے پکنے دینا ہے اسے کیا ہوگا چکن جو ہے نا وہ اندر تک نرم ہو جائے گا اور کھانے میں بہت ہی ذائقے دار بنے گا تو اس کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب جو چاول ہیں ہم نے بھگو دیئے تھے ان کو بھی تقریباً بیس بائیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں جو پانی ہے اس کو ہم نے اچھے سے نکال دینا ہے پانی بالکل نہیں اس میں چھوڑنا اور چاولوں کو ڈالیں گے اس یخنی کے اندر برتن جو ہے وہ اس کو اچھے سے ساف کر کے سارے چاول جو ہے اپنے اس کڑائی کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ہلکے ہاتھ سے اس کو ایک بار مکس کر دینا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں فوڈ ویڈ اتنان اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھئے گا کہ آپ کو یہ چاول کیسے لگے ہیں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اپنے فیملی ممبر کے ساتھ تو یہاں پر جیسے اس میں بوائل آجے گا تو ہم نے اس میں ایک سے دو ٹیور سپون سرکہ بھی ایڈ کرنا ہے اس سے چاول جہاں وہ ہلکے سے کھٹاس آجاتی ہے جب کھانے میں بڑے مزدار لگتے ہیں اس کو اوپر سے ہم نے کور کر دیا تھا تین منٹ کے بعد دیکھیں کچھ چاول اس طرح سے ہو گئے ہیں تین منٹ ہم نے کور کیا تھا اب اس کو ہلکے آج سے اس طرح سے آپ نے ایک بار ہلانا ہے پھر سے کور کر دیں گے دو سے دھائی منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں پانی تقریباً ایٹی پرسن تک ٹینڈر ہو گیا تین ٹماٹر میں نے لیے ان کو سلائس کر لیا ان کے بیج ہم نے نکال دی ہیں یہ بہت ہی اچھا فلیور دیتے ہیں اس کے اندر اب یہاں پر ہم اس کو ایسے ہلکے سے حال سے مکس کریں گے پانی کو ہم نے یہاں پر ڈرائی کرنا ہے اب اوپر ڈھکنا نہیں لگائیں گے تقریباً پانس سے چھ منٹ ہم نے اس کو کور کر کے پکا لی ہے کچھ لوگ اتنا پانی ہوتا ہے تو اس کو دم لگا دیتے ہیں پھر ان کے چاول جو ہیں وہ جڑے جڑے رہتے ہیں آپ نے پانی کو اچھے سے ڈرائی ہونے دینا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا پانی ڈرائی ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں چمچ چلا رہا ہوں تو پانی جو ہے وہ بلکل آپ کو نظر آنا ختم ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل ہلکا سا پانی جائے گیا اب اس کے اوپر رکھیں گے کپڑا اور کپڑے کے بعد اس کے اوپر ڈھکنا لگائیں گے اوپر سے ہم نے اس کو وزن رکھ دینا ہے اس کے اوپر تاکہ ہوا نہ نکلے اس میں سے اب جو آنچ ہے وہ بلکل آپ نے لو کر دینی ہے تین سے چار منٹ لو آنچ پر چلنے دیں گے اس طرح کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو بلکل موتیوں والی جو آنچ ہوتی اس پر چھوڑ دینا ہے ٹوٹل بیس منٹ ہم نے دم لگانا ہے پانچ منٹ تھوڑی سی تیج لو آنچ اور پندرہ منٹ موتیوں والی آنچ پر ہم یہاں پر دیکھیں چاول ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں لیکن ہم اس کو بلکل ہلائیں گے نہیں چولہ بند کر دیا ہے ڈھکنا اوپر رکھ دیا ہے دس منٹ کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد دیکھیں چاولوں کو جب بھی آپ نے کھولنا ہے تو ایک سائیڈ سے چمچ چلانا ہے بلکل بیچ میں نہیں چلانا یہ دیکھیں کتنے لا جواب زبردست سے چاول ہیں پلیٹ کی مدد سے ایسے ڈالیں بڑی پلیٹ چمچ سے جب آپ ڈالیں گے تو چاول ٹوٹ جائیں گے سارے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں رائے دی دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن دبا دیں اور آپ یہ چکن پلاؤ جو ہے انجوائے کریں خود بھی مہمانوں کو بھی گھر میں بنائیں مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ